زندگی گزارنے کے لیے دولت نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور مخلص لوگ ضروری ہوتے ہیں اس لیے وقت کو نہیں مخلص لوگوں کو ہم یہ دیں ہر کوئی سو جاتا ہے اپنے کل کے لیے مگر یہ نہیں سوچتے کہ آج اس کا دل دکھایا ہے وہ سویا بھی ہوگا کے نہیں نس نس سے واقف ہے رگ رگ کو جانتا ہے مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے جانے والوں کے لوٹ کے آنے کا یقین کر بھی لیا جائے تو اس بات کا یقین بھلا کیسے ہو کہ ان کے لوٹ آنے پر وقت اور جذبات کی شدت بھی یہی رہے گی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعد اوقات جانے والوں کی واپسی سے دل کو خوشی نہیں ملتی پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچھار دے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے بڑے ناخر رکھنا انسانوں کی نہیں جانوروں کی علامت ہے وہ بھی ان جانوروں کی علامت جو خون خوار اور مردہ خور ہوتے ہیں عورت جیسی نازک حسین باہیا اور وفادار جیسی شخصیت میں جانور والی علامت کا پایا جانا کم ذرفی اور جہالت کی نشانی ہے مشکل سے گبراتے کیوں ہو پاگل حمد کرو سامنا کرو اس یقین سے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اللہ پہ ہر وقت بروسہ رکھیں جو اللہ پہ بروسہ کرنے والے ہیں اللہ انہیں بے حد محبوب رکھتا ہے جو شخص رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کروائے وہ بہت بڑا شر پساند اور منافق ہوتا ہے اللہ پاک ایسے شریر منافقوں سے بچائے ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا مگر یقین کریں اللہ چاہے تو احتام کے بعد بھی آغاز ہوتے ہیں اور اللہ پاک کریم ہر شیعہ پر قادر ہے رب کہتا ہے توبہ کر لو تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا میں نے اس شخص کو بھی ماف کر دیا جو نانوے قتل کرنے کے بعد سچی توبہ کی نیت سے میری جان بڑھا اشفاق احمد کہتے ہیں یاد رکھنا پتر محبت میں محبوب اگر انسان ہو تو اس کی منت نہیں کیا کرتے انسان پتر ہو جایا کرتا ہے بار بار مڑ کر دیکھتا ہے کہ کبھی تو اس کی منت اور التجاؤں کی لاج رکھی جائے گی وہ انتظار کرتا ہے کہ کب محبوب کے دل پہ لگا فوکل ٹوٹے گا حالانکہ فوکل تو خود اس کے دل پہ لگ چکا ہوتا ہے محبت میں بس پیدا کرنے والے کی منتیں کرتے ہیں پتا ہے کیوں کیونکہ وہ آسمان رہا ہوتا ہے میرا بندہ خود کو میرا کتنا محتاج سمجھتا ہے وہ محتاج کیوں نہ ہو بندہ وہ خالق ہے رازق ہے پھر تم جب اس کے آگے گر گڑاؤ گے تو پتا ہے وہ کیا کرے گا وہ تمہارا برم رکھ لے گا انسان یہ نہیں کرتا یہ بس رب کرتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہیں میاسر شخص کی قیمت ٹکے کی بھی نہیں ہوتی اخلاق ایسے ہوں کہ دنیا کو بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبوت سے پہلے بھی صادق و آمین کہتے تھے چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے غزانے کیوں نہ خرچ کریں مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بینہ سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں دل کے مرداؤنے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے